پارٹ فور اور اس کے لاس پارٹ میں ویلکم بیک یہاں پر سب سے پہلے ہم شانگین کو دیکھتے ہیں جو کہ تانگ نیان سے بریک اپ کرنے کے بعد مو فلا کا بیٹھا ہوا تھا تب ہی بھائی اس کے پاس ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہو اس کے بعد شانگین کہتا ہے کہ یہ سارے بریک اپ گفٹ ہیں بھائی کہتا ہے کہ واہ آپ کا بریک اپ تو کافی دیکسپنسیو ہے لگتا ہی ہے آپ سچ میں بریک اپ کرنے والے ہو بیکوز لگتا نہیں ہے مجھے کہ ہوگا شانگین کہتا ہے کہ پکا میں کرنے والا ہوں پر ایسا ہوتا نہیں ہے شانگین جیسے ہی تانگ نیان سے ملنے کے لے جاتا ہے تانگ نیان اسی فین کے پاس ہوتی ہے جو کہ تانگ نیان پر ابھی ٹورے ڈال رہا تھا تانگ نیان کوئی آئیڈیا نہیں رہتا کہ بندہ اسے پسند کرتا ہے اس کے بعد شانگین اس کے پاس جاتا ہے اور تانگ نیان کو وہاں سے لے جاتا ہے بیکوز وہ تانگ نیان کو جانے تو نہیں دیکھا تانگ نیان کے موم نے شانگ نیان سے کہا ہے کہ تانگ نیان سے دور اوپٹ دل کس کی رسٹکشن سنتا ہے اور اس کے بعد تو تانگ نیان سے خود کو دور نہیں رکھ پاتا تانگ نیان اس کی رات والی جو روڈنس ہے وہ بھی بھول جاتی ہے اس کی شکل دیکھ کر شانگ نیان کے اول فین میشا کو دیکھتے ہیں ان کے کے اینکے ٹیم جوائن کر لیتا ہے ایس پی کو چھوڑ کر بیکوز اس کے حساب سے یہ اس کے لئے سب سے اچھی چوئیس ہے اور شانگ نیان اس کا بیس فرن بھی ہے سو یہ کرنا زیادہ بڑی بات نہیں ہے کی اینکے ان ٹیم بف کا میچ آنے والا تھا اس کے ویسے سب ہی لوگ کافی در نروس تھے اور بہت ساری پریکٹس کرتے ہیں شانگ نیان اور تانگ نیان کا ریلیشن شیپ نیک سٹیپ پہ پہنچ جاتے ہیں ان کی کلوزنس بڑھتی چاہ رہی تھی شانگ نیان کو پتا تھا کہ تانگ نیان کی موہ سے گھنٹہ پسند نہیں کرتی لیکن پھر بھی تانگ نیان سے اس کا پیار کہاں کم ہونے والا تھا شانگ نیان تانگ نیان کے لئے درست اپنا ویبو اکاؤنٹ بھی اوپن کر لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لاکھوں میں فالوورز ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو سیب ہو سیب تانگ نیان کو بیک فالو کیا ہوئی تھا تانگ نیان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی بہت ہی دا پاپلر ہو چکا تھا تانگ نیان بہت ہی دا خوش جاتی ہے کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے مطلب شانگ نیان تانگ نیان پاپلر ہے پھر اس نے پہلے اکاؤنٹ اوپن کیوں نہیں کیا بیدہ وی اب بھی ٹھیک ہے اس کے بعد کنک این بف ٹیم کا میچ ہوتا ہے تو یہاں پر کنک این بف ٹیم دونوں ہی کافی اجر سے کھلتے ہیں لیکن اینڈ ٹائم پر بف ٹیم کنک سے ہار جاتی ہے اور یہ سبھی لوگ سمی فائنل میں انٹر کر جاتے ہیں تانگ نیان کی موم اینڈ ڈیٹ دیکھ رہے تھے کہ تانگ نیان آج کل کو زیادہ ہی خوش رہنے لگی ہے کہیں کچھ ہوا کیا تانگ نیان کی موم کو بتا تھا کہ تانگ نیان بینہ شانگ نیان کہ اتنی خوش نہیں رہ سکتی ہونے ابھی شک ہو رہا تھا کہ کہیں یہ دونوں سچ میں ڈیٹ تو نہیں کر رہے تانگ نیان کی ڈیٹ اس سے پوچھنے ہی کوش کرتے ہیں پر تانگ نیان کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے ڈیٹ کو لگتا ہے کہ شاید تانگ نیان کسی اور کو ڈیٹ کرنے لگی ہے یہ تو اچھی بات ہے پر اس کی موم ابھی بھی اس کے لئے پریشان ہوتی ہے کہ بس وہ بندہ شانگ نیان نہ ہو بٹ یہ کہاں تک چھپنے والا تھا اس کے بعد تانگ نیان شانگ نیان کو افیشلی لے کر اپنی موم کے پاس پہنچ جاتی ہے شانگ نیان اس پار بڑے پیار سے اور اپنی فیلنز کو جاتاتے ہوئے اس کے موم سے بات کرتا ہے کہ وہ تانگ نیان کا بہت خیار رکھے گا وہ تانگ نیان کو ریالی بیار کرتا ہے اور تانگ نیان کو موم کو تو پتا ہی تھا کہ تانگ نیان اسے کتنا پیار کرتی ہے اسے لئے وہ شانگ نیان کو وان کرتی ہیں کہ اگر ان کی ڈاٹر کو ہٹ ہوا تو دیکھنا وہ شانگ نیان کی کڈنی نکال لیں گی شانگ نیان کہتا ہے کہ اوکے پلیس مجھ پر ٹرسٹ کیجئے میں تانگ نیان کو بہت پیار کروں گا تب ہی اس کی موم بھی انہیں فائنلی اپروبر دہی دیتی ہے کہ جاؤ جی اپنی زندگی اس کے بعد تانگ نیان شانگ نیان کی سٹیپ موم سے ملتی ہے اور شانگ نیان کی سٹیپ موم اس کی اونلی فیملی ہے پر وہ بھی اب دوبارہ شادی کر چکی ہیں اس کے وقت سے ان کی فیملی ریلیشن اتنے کلوز نہیں ہے اس کے بعد یہ سب ہی لوگ سیمی فائنل کا میچ دیکھنے کے لیے چاہتے ہیں ساتھ میں تانگ نیان بھی آتی ہے اور یہاں پر کے ان کے کے سارے ٹیم میمبر ڈیمو 97 اور 1 انہیں دراصل پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے باس دن پر دن کتنی زیادہ رومنٹک ہوتے جا رہے ہیں پر باس آپ ہماری سسٹر ان لوگ کو صرف اتنا سارا کھلا کیوں رہے ہیں تب ہی سب ہی کہتے ہیں کہ ہمارے باس کو باتیں کرنے نہیں آتا اسی لئے تو ہمارے سسٹر ان لوگ کو صرف اتنا سارا کھانے سے ٹریٹ کر رہے ہیں تب ہی ہاں پر شانگیان ان سب ہی کو چپ رہنے کے لیے بولتا ہے بیکوز ان کی گلفرنٹ تو ہے نہیں تو وہ اسے جیلس ہو رہے ہیں تب ہی وہ سب ہی کہتے ہیں کہ اچھا ہم آپ سے کیوں جیلس ہوں گے آپ تب نہیں آدھی زندگی سنگل رہ چکے ہیں تو آپ آپ کو سکھ تو ملنا چاہیے ہم آپ کے لیے خوش ہیں تو زیادہ چندہ مت کیجے فائنیلی سولو اور شانگیان میں بھی پیچ اپ ہوئی جاتا ہے بیکوز سچویشن آخر کار سولو کے ویسے ہی سٹارٹ ہوئی تھی سولو دراصل ایش یانگ سے پہلے ریلیشنشپ میں تھا ویکن سولو بیچ ریلیشن میں اور سے پیار میں پڑ گیا اس کے بعد اس کی گلفرنٹ پریکنٹ ہو گئی اور اسے اس بچے اور اپنی فیملی کا بھی خیار رکھنا تھا جس کے بعد اس نے ٹیم بھی چھوڑنے کا ریسائٹ کیا وہ چاہتا تھا کہ شانگ یان اس ٹیم کو کنٹینیو کرے اور ان کے سارے فینڈ اس میں کام کریں بینہ سولو کے بینہ سولو کے کوئی بھی ٹیم نہیں تھی بیکوز ٹیم کا نام ہی سولو تھا اور سولو نہیں اسے فارم کیا تھا یہ سبھی لوگ سولو کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے پر سولو کے جانے کے بعد شانگ یان بیوکر بھی خوش نہیں تھا اور خود ہی اس ٹیم کو چھوڑ کر چلا چاہتا ہے اور پھر کبھی گیم کھیلنا سٹارٹی نہیں کرتا اور اپنے آپ کو ریٹائر کر لیتا ہے لیکن فائنلی اس نے کی اینکے گروپ بنایا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شانگ سولو اور شانگ یان فائنلی کلے لگتے ہیں بیکوز پاسٹ کو لے کر ابھی لوگ کب تر لڑتے رہیں گے فائنلی ان سارے فینڈز میں پیچ اپ ہو جاتا ہے اس بی اینکے میچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بی کی اینکے کو فسٹ ڈاؤن میں تو ہرا دیتا ہے پر پھر بھی یہ سبھی لوگ بلکو بھی ڈسپوائنٹیڈ نہیں ہوتے اس کے بعد کنکے کے سارے میمبر اور بھی جاتا ہارڈ ٹریننگ کرنے لگتے ہیں اور بہت ہی سادہ ہارڈلی پریکٹس کرتے ہیں کہ سوتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ کی بورٹ پر چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد فائنلی سمی فائنل کا سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے جس میں فائنلی ان فائنلی کنکے کی جیت ہوتی ہے اور یہ سبھی لوگ فائنلز میں پہنچ جاتے ہیں نیشنل چیمپینشپ جیتتے ہیں اور اس کے بعد یہ سبھی لوگ اپنی خوشی سبھی کے ساتھ باتتے ہیں یہاں پر مسپ کے سارے میمبر ایش یانگ اور اس وولو کو دیکھتے ہیں جو کہ اتنی خوش تھے سانگین کے لیے جتنے وہ اپنے لیے خوش ہوتے اس کے بعد سبھی لوگ گلے لگتے ہیں اور اپنی جو جیت ہے اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ پر ہم سانگین کو دیکھتے ہیں جو کہ چلدی سے اس وولو کے کپڑے پہنتا ہے تانگین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور رنگ کے ساتھ تانگین کو پروپوس کر دیتا ہے وہ رنگ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں آتی نہیں ہے کہ پھر بھی اسے پہنا دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس ڈرامہ کی ہیپی ہیپی اینڈ نہیں ہوتی ہے ملتے ہیں جلدی ہی نیکس ڈرامہ کے ساتھ thank you so much guys for watching